شاروخ خان یعنی بولی ووڈ کے بادشاہ حالانکہ اب تو پتھان کا بھی ٹائگ ہے شاروخ خان کی ایک سیکرٹ ڈائری آج کی سرکیاں بنی ہیں نمستے میراشد یہ سیکرٹ ڈائری کیا ہے اب آپ میرے چہرے کی مسکان کے ذریعے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں بہت بڑا ویواد ہو یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی نیگٹیوٹی ہو بلکہ یہ سیکرٹ ڈائری اپنی بیٹی سوہانہ خان کو دی ہے شاروخ خان نے آج نہیں س کالوں پہلے جب سوہانہ بہت چھوٹی تھی سوہانہ کی چکی جو شاروخ خان کی بیٹی ہیں تھوڑے دن کے بعد میں ایک فلم بھی آنے والی ہے جس کے ذریعے بالی ووڈ میں قدم رکھتی نظر آئیں گی سوہانہ خان فلم کا نام ہے دار چیز اور دار چیز کی ریلیز سے پہلے سوہانہ خان نے یہ ڈائری اپنے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے شیئر کی ہے اس ڈائری میں سب سے پہلے سب سے اوپر سوہانہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اس ڈائری کے ذریعے س جیون کے انبھاؤ اور ایکٹنگ ٹپس زندگی میں اچھا کرنا اور برا نہ کرنا ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ایک پتہ اپنی بیٹی کو ضرور بتاتا ہے یہ سب کچھ اس ڈائری میں ہے یہ ڈائری ایک ایسی سیکرٹ ڈائری ہے جو ایک پتہ نے اپنی بیٹی کو دی ہے یہ ڈائری ایک ایسی ڈائری ہے جس میں شاروخ خان نے اپنے سنگھرشوں کے بارے میں بتایا ہے یہ ڈائری ایک ایسی ڈائری ہے جب دریہ گنج کی گلچہ سینیما میں شاروخ خان ا ایک ایک فلم کے لگا تھا تین تین شول دیکھ لیا کرتے تھے چار چار شول دیکھ لیا کرتے تھے تب کا وقت ہے اس ڈائری کے ذریعے شارو خان نے اپنی پہلے فلم دیوانہ یا پھر دل آشنا ہے بازیگر ڈر انجام جیسی جو شروعاتی موویز ہیں مائم ایم صاحب ان سبی کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کی ہیں اور ایکٹنگ ٹپس کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس اپنی بیٹی کو بتائیں ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دلی میں بیری جان کے ایک شارو خان نے ایکٹنگ سکھی اور شارو خان کی ایکٹنگ کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے کب رکنا ہے کب نہیں رکنا ہے ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں اپنے ایکسپیرینس آنکھوں کے ذریعے کیسے دینے ہیں ایکٹنگ کے ذریعے درشکوں کو کیسے باندھ کر کے رکھنا ہے یہ سب کو شارو خان نے سوہانہ خان کو سمجھایا ہے ابھی انتظار کیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شارو خان کی چھوی سوہانہ خان میں کتنی نظر آتی ہے شارو خان کی جو ٹریننگ ہے شارو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ویسے بھی پورے ہندوستان کی نظریں سوہانا اور آریان دونوں کی ایکٹنگ پر ٹکی ہیں اور دونوں ہی بولی وڈ انڈسٹری سے اب سیدھے طور پر جڑ بھی چکے ہیں لہٰذا سب ہی انتظار ہے ان کے بولی وڈ ڈیبیو کا ان کے فلور پر آنے کا اور سلور سٹین پر آنے کا نمستے